الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس ماہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے ٹاپک پر کچھ گفتگو کی جائے سو حکم کی تعمیل میں جو باتیں اس موضوع کے تعلق سے میرے ذہن میں ہیں میں آپ حضرات کے گوشت گزار کر دینا مناسی سمجھتا ہوں یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس ماہ کا نام ربیل اول ہے اور اسی ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے جس دن اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ دن پیر کا دن ہے یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرنا مدھ کرنا آپ کی تاریف اور توصیف بیان کرنا جزوے ایمان ہیں آپ سے محبت و عقیدت رکھنا این ایمان ہیں شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا اور مدھ میں تو باقاعدہ پوری پوری نات لکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے ان کی نات کا ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے اسے دیکھئے کہ کتنی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر کے انہوں نے یہ شعر کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنْ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کہَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاؤُ کہ تجھ سے زیادہ حسین نہ صورت میں نہ شکل میں نہ اخلاق میں نہ کردار میں نہ سیرت میں کسی ماں نے جنا اور آپ تو پیدائشی طور پر ہر عیب سے مبرہ تھے گویا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے یہ دو اشار حضرت حسان ابن سابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نات کے دو اشار ہیں جو میں نے آپ کے گوشت گزار کیے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں ترجمہ کے ذریعے کہ انہوں نے کتنی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر کے یہ اشار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توصیف بیان کرنا آپ کی مدھوسنا کرنا یہ این ایمان ہے اور محبت رکھنا عقیدت رکھنا جزوے ایمان لیکن یہاں ٹھہر کر ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ محبت اور عقیدت کا میعار کیا ہے کیا محبت اور عقیدت کا وہ میعار چلے گا جو ہم خود بنا لیں محبت اور عقیدت کی وہ قسوٹی چلے گی جسے ہم خود تیار کر لیں اگر ایسی بات ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابو طالب کی محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت میں کوئی قسر نہیں اٹھا رکھی تھی پھر بخاری شریف کی روایت میں ایسا کیوں ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا یہ روایت بتاتی ہے کہ محبت کا وہی میعار قابل تسلیم ہوگا عقیدت کی وہی قسوٹی قابل تسلیم ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ محبت اور عقیدت کا میعار اگر کوئی دوسرا تیار کرتا ہے بناتا ہے تو وہ میعار قابل قبول نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا میعار خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقرر کیا ہے یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا میعار کیا مقرر کیا ہے تو پہلے قرآن دیکھئے اس کے بعد حدیث دیکھئے قرآن حقیم میں بیان کیا گیا قُلْ اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میری اتبا کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت اور نبی کی محبت کا میعار قائم کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے کہ محبت اور عقیدت کا میعار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے جو جتنا زیادہ آپ کی پیروی کرے گا جو جتنا زیادہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا وہ اتنا ہی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا محب ہوگا گویا کہ محبت رسول اور عقیدت رسول کا میعار اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقرر کیا ہے کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو تم زیادہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلوگے تم اتنے بڑے میرے نبی کے محب کہلاؤگے اور میری نگاہوں میں تم اتنے زیادہ محبوب ہوگے اور میں تمہارا محبوب ہو جاؤں گا یہ میعار اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے اتباع رسول محبت اور عقیدت کا میعار ہے اور خود نبی نے اپنی محبت اور عقیدت کا میعار کیا مقرر کیا ہے ترمیزی سے پوچھ لو وہ یہ روایت لائے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی فقد احب بنی ومن احب بنی کہا نا مائی فی الجنہ کہ جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی بات صاف ہے من احب سنتی فقد احب بنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور عقیدت کا میعار یہ بتایا ہے کہ میری سنت کو تم جتنا زیادہ محبوب رکھو گے تم اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے اور تم جتنا زیادہ میری سنتوں سے دور ہوگے اتنا ہی زیادہ تم میری محبت سے دور ہوگے نبی نے بتایا کہ میری سنت کو جتنی زیادہ مضبوطی سے پکڑو گے تم اتنی ہی زیادہ محبت شدید میرے تہی تمہاری ہوگی اس کے علاوہ جو بھی میعار آدمی بنائے گا وہ میعار غلط ہوگا وہ میعار شرعی نہیں ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو مشہور روایات آپ برابر سنتے ہیں ان دونوں روایات کو ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدثا فی امرنا حادا ما لیس منہو فہو ردن جس آدمی نے ہمارے معاملے میں کوئی نئی بات نکالی تو اس کی وہ بات مردود ہوگی نہ قابل قبول ہوگی حافظ ابن رجب نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من احدثا فی امرنا ہمارے امر میں جو کوئی نئی بات نکالے گا یہاں امر سے مراد کیا ہے حافظ ابن رجب ہمبلی فرماتے ہیں کہ بعض حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من احدثا فی دیننا ہمارے دین کے اندر یعنی شریعت کے اندر امور دین میں کوئی نئی بات نکالے گا لہذا حافظ ابن رجب نے امر کا مطلب متعین کر کے یہ بات بلکل واضح کر دی کہ یہاں امر سے مراد امور دین ہے اب یہ اعتراض بلکل لایانی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ پر سواری کرتے تھے تم سائیکل پر سواری کیوں کرتے اس لیے کہ امرنا سے مراد فی امور الدین ہے جب امرنا کا معنی متعین ہو گیا تو وہ ایسے تمام قسم کے اعتراضات لغب ٹھہریں گے محمد ٹھہریں گے خلاصہ یہ نکلا کہ جن جن آمال کا تعلق شرع سے ہے ان کے اندر اگر کوئی آدمی نئی بات نکالتا ہے تو یہ نئی بات نہ قابل تسلیم ہوگی شریعت کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اور مردود ہوگی اسی طرے عمل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمیل عملا لیسا علیہ امرنا فوردن کہ جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جو کام ہم نے نہیں کیا جو کام نبی نے نہیں کیا صحابے کرام نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا کیا مطلب نبی نے نہیں کیا نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو ایسا ہر عمل مردود ہوگا فوردن مردود ہوگا ان اصولوں اور ذابطوں کے پیش نظر اب آئیے ہم عید میلہ دن نبی کو دیکھتے اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جو ترمیزی میں ہے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سریعے کا ایک لشکر کا کمانڈر انچیف بنا کر کے رمانہ کیا اور جس دن رمانہ ہونا تھا اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کی صبح کو مدینہ سے نکل جانا جتنے بھی مسلمان اس سریعے کے لئے منتخب کیے گئے تھے علیہ السباح نکل گئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے انہوں نے کہا آج جمعہ کا دن ہے جہاد میں جا رہا ہوں زندگی وفا کرے نہ کرے لوٹ سکوں یا نہ لوٹ سکوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامے کم سے کم یہ جمعہ تو پڑھ لوں ہو سکتا ہے واپس نہ آسکوں اور یہ سفر میرا آخری سفر ہو اللہ سے جاملوں تو لاؤ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامے جمعہ آدھا کرلوں رک گئے نماز جمعہ جب ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب ان کے اوپر پڑی کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ تم گئے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول سریعہ جا چکا ہے میں نے یہ سوچا اردتو ان اصلی امعاکا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھنوں فمہ الحقہم پھر جا کر کے ان سے مل لوں گا میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے لہذا میں نے آپ کے ساتھ نماز جمعہ آدھا کرلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن رواحہ لو انفقت ما فی لاغ دی جمعین اگر تو دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دیتا تو تجھے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو فضیلت تیرے ہاں ساتھیوں کو حاصل ہو چکی ہے بلکل علیہ السباہ نکلنے کی وجہ سے ذرا غور فرمائیے جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز فرض ہے جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے اور جمعہ کی نماز فرض ہے اور مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب ایک ہزار جمعہ کا ثواب ہے مسلم ہے حدیث پاک ہے جمعہ کی نماز فرض مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب ایک ہزار جمعہ کا ثواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدہ میں نماز ہو رہی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ دنیا کے خزانے بھی اگر تُو خرچ کر دیتا تو تجھے وہ ثواب وہ فضیلت ملنے والی نہیں جو فضیلت تیرے ساتھیوں کو مل چکی ہے علیہ السباح نکلنے کی وجہ سے دیکھا آپ نے نمازِ جمعہ فرض محجدِ نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب ایک ہزار جمعہ کا ثواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے نبی کی بات پر عمل نہیں کیا تم نے تمام ثوابوں سے تم محروم رہ گئے کتنی عجیب بات ہے ترمیزی کی روایت ہے اب اس حدیث کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اور آپ کے عمل کی اتبا کی کیا اہمیت ہے کچھ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے نقش قدم پر آپ کے جو جتنا چلے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ محبت کرنے والا گا محبت کا میار عقیدت کی قسوٹی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ پیروی کی جائے اور آپ کی سندھ سے زیادہ سے زیادہ محبت کی جائے اور اسے دائرہ عمل میں لائے جائیں ان تمام اصولوں اور ذابطوں کو سامنے رکھ کر کے اب آئیے عید ملاد النبی کے معاملے پر موضوع پر حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت جو بودعود میں ہے میں سنادنا مناسی سمجھتا ہوں وان آنس حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آل مدینہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا تو مدینہ والے جس میں انسار بھی شامل تھے یہودی لوگ بھی تھے يَلْعَبُونَ فِيهِمَا ان دو دنوں کے اندر وہ لوگ کھیلتے تھے لہو لعب کرتے تھے خوشی مناتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حَذَانِ يَوْمَانِ يَدُوْبِن کیسے ہیں یہ کھیل کود کرتے ہو تم لوگ تو صحابے کرام نے کہا قَالُوْ كُنَّا نَلْعَبُ فِي الْجَاہِلِيَةِ ہم لوگ جاہلیت کے اندر ان دو دنوں کے اندر کھیل کیا کرتے تھے اور وہی رسمہ بھی چل رہی ہے مدینہ والے ان دو دنوں کے اندر کھیل کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا آج اللہ تبارک و تعالی نے ان دو دنوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر دو دن دیئے ہیں عید الفطر و يوم الاغحا بقر عید کا دن اور عید الفطر کا دن گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو عید کے دن مقرر ہوئے ہیں اب کوئی آدمی اگر تیسری عید نکالتا ہے عید مِلَادُ النَّبِي بتائیے ان ذابطوں اور اصولوں کے پیش نظر یہ حرکت اس حرکت کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے اس لیے کہ محبت کا محیار تو بیان کیا جا چکا ہے اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک نبوت کا تیس سال ہے آپ نے اس پورے دور کے اندر کبھی اپنی سال گرہ منانے کی اجازت دی اجازت دیتے تو صحابے کرام کیا کچھ نہیں کرتے اس دن لیکن ان تیس سالوں کے اندر جشنِ مِلَادُ النَّبِي کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ تیس سالہ دور مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا نبوت کا اس کے بعد خلفاءِ راشدین چار حضرتِ عبوبت و صدیق حضرتِ عمر بن خطاب حضرتِ عثمانِ غنی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو ان چاروں کا دورِ خلافت تیس سال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دورِ نبوت تیعیس کہیں جشنِ مِلَادُ النَّبِي کا پتہ نہیں چلتا خلفاءِ راشدین یہ چاروں ان کا دورِ خلافت تیس سال مبنی پر صداقت دور ہے کہیں پتہ نہیں چلتا عیدِ مِلَادُ النَّبِي کا جشنِ مِلَادُ النَّبِي کا آگے بڑھو صحابِ اکرام کا دور ہے ان چاروں کے بعد صحابِ اکرام کا دور ایک سو دس پر ختم ہو جاتا ہے سن ایک سو دس ہجری پر صحابِ اکرام ایک ایک فرد ختم ہو جاتا ہے لیکن اس پورے دور کے اندر ایک سو دس کے اندر کسی بھی صحابی سے جشنِ مِلَادُ النَّبِي کا ثبوت نہیں ملتا ہے آگے بڑھو صحابے کرام کے جو شاگردان ہیں تابعین اعظام ان کا دور مبارک دو سو بیس ہے ایک سو دس کا ڈبل دو سو بیس ہے یعنی سن دو سو بیس ہجری کے اندر کوئی تابعی زندہ نہیں رہتا لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ صحابے کرام کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے جشن محیلہ دنبی کی اجازت نہیں دنہ خود منایا آگے بڑھو اس کے بعد احمد کرام کا دور آتا ہے کوئی اپنے آپ کو ہمبلی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو شافہ ہی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو مالک ہی کہتا ہے چاروں احمد کو دیکھ لو چاروں احمد کو دیکھ لو تقریباً دو سو چالیس پر سب ختم ہو جاتے ہیں دو سو چالیس پر ان کا دور بھی ختم ہو جاتا ہے احمد اعظام کا لیکن ان سے بھی جشن محیلہ دنبی کا ثبوت نہیں ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت دور نبوی تیس سال خلفاء راشدین کا دور مبارک دور خلافت تیس سال صحابے کرام کا ایک سو دس تابعین اعظام کا دو سو بیس احمد اعظام کا دو سو چالیس کسی سے ثبوت نہیں ملتا اور خود پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی مشہور کتاب گنیتالطالبین کے اندر اس بیداد کا کہی تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ معلوم نہیں تھا اگر یہ محبت کا کوئی طریقہ تھا اظہار محبت کا کوئی انداز تھا تو یہ انداز ضرور اختیار کیا جاتا کوئی صحابی ضرور اختیار کرتا کوئی تابعی ضرور اختیار کرتا کوئی امام ضرور اختیار کرتا خود پیرانے پیر ضرور اختیار کرتے لیکن ان تمام صالح صالحین کی زندگیوں کے اندر اس بیداد کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلتا اسے کیا کہیں گے نئی ہی چیز تو کہیں گے ارے حضور کے زمانے میں نہیں صحابے کرام کے زمانے میں نہیں تابعین اعظام کے زمانے میں نہیں عیم اکرام کے زمانے میں نہیں پیرانے پیر کے زمانے میں بھی نہیں من احدث فی امرینہ کے دائرے میں یہ بات آگئی کی نہیں اور جو چیز من احدث فی امرینہ کے دائرے میں آگئی فوردن مردود ہے وہ خود بخود مردود ہو گئی یہ چیز اس کا سوٹی پر آ کر کے اب آگے بڑھتے ہیں یہ بدات شروع کہاں سے ہوئی کس نے شروع کیا جاننا چاہیے کہ اس بدات قبیحہ کا موجد ابو سعید کوکبوری ہے یہ عربل کہا جو کہ موسیل کا ایک ایریہ اس کا نواب تھا بادشاہ کہلو ابو سعید کوکبوری نواب تھا پیسہ بہت تھا اس نے پیسوں کا غلط استعمال کیا اسی نے اس بدات قبیحہ کی ایجاد کی اور اس بدات کی ایجاد میں حصہ لینے والا اور اس بدات کے شرع میں ہونے کا فتوہ دینے والا ایک عالم ہے اشاعت کرنے والا رواس دینے والا پیسے والا فتوہ دینے والا عالم عبداللہ ابن مبارک نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دین کو بگاڑنے میں دو طبقوں کا بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے امیر لوگوں کا اور علماء کا علماء ایسو کا علماء ایسو کا برے علماء کا اور برے عمراء کا ان دونوں کا ہاتھ بداتوں کے ایجاد میں اور اسلام کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے برے عمراء اور برے عمراء اس نے ایجاد کیا ابو سعید کوکبوری نے کس سن میں ایجاد کیا ساتمی صدی ہجری کے شروع میں سن اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو سن چھے سو چار ہے سن چھے سو چار ہجری میں ساتمی صدی ہجری کے بالکل شروع میں وہی وہاں چھے سو چاری یہ بدات ایجاد ہوئی ابو سعید کوکبوری نے ایجاد کی اور اس بدات کے بارے میں فتوہ دینے والا عالم اس کا نام ابو الخطاب عمر ہے جو ابن دہیہ قلبی کے نام سے مشہور ہے ابن دہیہ قلبی کہتے تھے اس کو اسی لقب سے وہ مشہور ہے ابن دہیہ قلبی ابو الخطاب اس کی کنیت ہے اور عمر نام ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الٹا گیا ہے وہ تو بدات کے سخت مخالف تھے یا بدات کا موجود اس نے فتوہ دیا اس بدات کے بارے میں اور اس نے اس کو آگے بڑھایا یہ کرتا کیا تھا جیسا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے یہ تقریباً بیس بڑے بڑے لکڑی کے قبے بنواتا تھا اور ہر قبے کے پانچ پانچ طبقے کرتا تھا لکڑی کے بڑے بڑے بیس قبے انتہائی آلی شان بنواتا اور ہر قبے کو پانچ طبقوں میں ڈیوائیڈ کرتا اور ہر طبقے کے اندر بھانوں کو مسخروں کو گانے والوں کو ناچنے والوں کو بٹھاتا اور پھر جب دو روز رہ جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں تو تمام گانے اور ناچنے والوں کو ان طبقات میں بٹھا دیتا اور ناچ گانا شروع ہو جاتا اور خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ایسا طوفانِ بدتمیزی برپا ہوتا کی خدا کی پناہ گائیں زبا کی جاتی ہیں بکریں زبا کیے جاتے مرگیں زبا کیے جاتے اور یہ اسلام کے دشمن پوری فیاضی کے ساتھ اسلام کا بیڑا گرک کرتے یہ بیدات مہا سے شروع ہوئی اور اس بیدات کے ایجاد کا یہ پس منظر ہے یہ آدمی کیسا تھا یہ عالم جس نے فتوہ دیا جس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے ابن نجار کا کول پیش کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ عید میلاد النبی کی بیدات کی ایجاد کرنے والا ابو الخطاب عمر المعروف بے ابن دہیہ کلبی ابن نجار نے کہا لسان المیزان میں یہ بات موجود ہے حافظ ابن حجر مشہور کتاب ہے لسان المیزان اس کے اندر ابن حجر نے ابن نجار کا قول نقل کیا ہے کہا ابن نجار نے کہ میں نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ اس بدماش کے جھوٹ اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق کر رہے ہیں تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس آدمی کے ضعیف ہونے پر اور تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس آدمی کے جھوٹے ہونے پر اب جو آدمی اس بیدات کے اوپر عمل کرے گویا کہ ایک جھوٹے آدمی اور ایک ضعیف آدمی کے عمل کے اوپر چل رہا ہے اس کی نقشہ قدم پر چل رہا ہے اس کی پیروی کر رہا ہے اور حافظ ابن حجر نے تو لسان المیزان کے اندر ایک اور بات لکھی ہے کہ یہی نہیں کہ وہ انتہائی جھوٹا تھا یہی نہیں کہ وہ انتہائی ضعیف تھا بلکہ کانا کسیر الوقیتی فی الائیمہ وفی صلف ارے یہ صلف صالحین اور تمام ایمہ اعظام کی شان میں گستاقی کرتا تھا بولو کہاں ہیں امام احمد نے حنبل کے ماننے والے کہاں ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کلمہ پڑھنے والے اور کہاں ہیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنے والے درہا دیکھیں کہ عید ملات النبی کے بارے میں فتوہ دینے والا اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کیا لکھا ہے کہ یا امہ کی شان میں گستاقی کیا کرتا تھا صلف صالحین کو برا بھلا کہتا تھا اور دین کے بارے میں اس کا کیا حال تھا کانا قلیل النظری فی امور الدین دین کے معاملے میں تو انتہائی کم نظر تھا یہ دین کے بارے میں اس کی معلومات صفر کے درجے میں تھیں اب جس کی معلومات دین کے بارے میں بالکل صفر ہو وہ آدمی ایسے الٹے سلٹے فتوے نہیں دے گا تو کس طریقے کے فتوے دے گا اور ایسے آدمی کے فتوے کے اوپر دھڑلے کے ساتھ عمل ہو رہا ہے یہ ہے اس بیداد کی تاریخ اور بیداد کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں ڈھرائیا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس قدر احتراز کرتے تھے دین میں نئی بات کے ایجاد کرنے سے کس قدر خوب کھاتے تھے یہاں تک کہ کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو لرستے ہوئے بیان کرتا تھا اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہتا تھا کہ ایسا ہی تھا یا اس طریقے سے تھا حدیث بیان کرنے میں اس قدر احتیاط کی کہیں ایسا لفظ مو سے نہ نکل جائے کہ وہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو خلاصہ یہ کہ یہ بیداد بہت بعد میں شریعت کے نام پر مسلمانوں کے درمیان گھسی تمام عدوارِ صالحہ کے اندر اس بیداد کا کہیں پتہ نہیں تھا اور دیکھو عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بارہ ربی اللہ علیہ اور تاریخ پیدائش اس میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے تبری وغیرہ نے تو کہا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش بارہ ربی اللہ علیہ لیکن صاحبِ رحمت اللہ علیہ اور مولانا شبلی نومانی وغیرہ نے تو کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یومِ میلاد آپ کا نو ربی اللہ علیہ گویا کہ اگر نو ربی اللہ علیہ مان لیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی خوشی بنائیے بفرض محال لیکن بات تو یہ ہے صحیح تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد نو ربیول اول کو بعض لوگوں کیا بارہ کو صحیح ہے کہ نو لیکن تاریخ وفات کے اندر کسی کہیں ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربیول اول کو ہوئی خوشی بنائیے بفرض محال لیکن بات تو یہ ہے صحیح تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد نو ربیول اول کو بعض لوگوں کیا بارہ کو صحیح ہے کہ نو لیکن تاریخ وفات کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے بارہ ربیول اول مسلم ہے سن گیارہ ہجری تاریخ پیدائش میں اختلاف لیکن تاریخ وفات کے اندر کوئی اختلاف نہیں بارہ ربیول اول سن گیارہ ہجری اب بتائیے یہ تاریخ وفات اگر بارہ ربیول اول ہے تو اس دن کے اندر خوشی مانانا ہے کیسا ہے اقل و فطرت کا مشاہدہ ہے دواہی ہے کہ جس دن خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائے تو غلبہ غم کو ہوتا ہے یہ تیہ ہو جائے کہ فلا تاریخ کو فلا لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے اور اسی دن کسی آدمی کی گھر میں میت ہو جائے تو خوشی کے اس موقع کو ٹال دیا جاتا ہے خوشی کا دن اور غم کا دن دونوں اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو غلبہ غم کو ہوتا ہے اب بتاؤ بارہ ربیول اول کو اگر آپ کی تاریخ وفات بھی تسلیم کر لی جائے اور تاریخ میلاد بھی تو اس دن تو غم اور خوشی دونوں کے دونوں جمع ہو گئے لہذا کیا کرنا چاہیے غم کو غلبہ دینا چاہیے اس لیے کہ عقل و فطرت کی گواہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائیں تو غلبہ غم کو دیا جائے اس دن کیا کرنا چاہیے یہ ادھم بازی نہیں یہ جشن نہیں یہ عید نہیں بلکہ اس دن تو روزے رکھنا چاہیے مسلم شریف کی مشہور روایت ہے حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سعیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسومی عمیل اسرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ذا کا یوم اُلِد تُفیہِ وہ بُعِس تُفیہِ کہ یہ وہی دن ہے جس کے اندر میری بلادت ہوئی ہے اور یہ وہی دن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے گویا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دولتِ نبو اسے سر فراز فرمایا تو اس دن تو خوشی کا انداز بتائے گا کہ اس دن روزے رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن روزے رکھو اس لئے کہ میری اسی دن پیدائش ہوئی ہے پھر اُدھم بازی کا اور ان تمام خرافات کا کیا مقام رہ جاتا ہے کیا رتبہ رہ جاتا ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کچھ باتیں ذہن میں تھیں اس موضوع کے تعلق سے میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی بات جو تھی وہ میں نے آپ حضرات کے گوشت گزار کر دی ہے اس سے زیادہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تھوڑی بہت باتیں زیادہ آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک بنیاد کا تعلق ہے بنیادی بات میں نے اس دن کے تعلق سے پیش کر دی ہیں خلاصہ یہ نکلا کہ اس دن جشن نہ منائے جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے جہاں روزہ رکھا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان بسم اللہ الرحمن الرحیم